ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کا جو اے پال اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا لیکن کوشن آپ کا جو سی پال ہے اس میں ہے کہ کیش پرائس آپ کے پاس ہے پی ٹی آر پونٹی خائف پاک ہے کیش پرائس کے میں نے آپ کو جو کانسے دیتے ہیں وہ کیش ہوتا ہے یعنی کیش میں آپ پیسے دیتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس ویلو آگا ہے ٹھیک ہوگی آپ اس کے بعد دیکھے گا نیکسٹ بات آ رہی ہے یہ آپ کا کانسٹ بنتا ہے ہائر پرچیز کا ہائر پرچیز میں ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ ہائر کا جو کانسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز کیرائی پیٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹو چیز ہے پرچیز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خرید ہوتا ہے اب کیرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اممہ کے ساتھ رانی بزار جاتے ہیں رکشے پہ تو رکشہ آپ چاکر سے اس وقت ہائر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی رکشہ ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اور رکشے والے کو جو ہے جب آپ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پیسے دے گی آپ رکشے سے اتر جاتے ہیں رکشے پہ کم دانی نمال ہتے گئے سنگھارا ہوگی ٹھیک ہوگی پرچیز کا پلیس پرچیز کا مطلب تو ہوتا ہے آپ وہ چیز خرید تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم اس کے پورے پیسے ادا نہیں کر لیں تو بیسے کونسپ اس کا یہ آج ہے آپ پہلے بات یہاں پہ آ رہا ہے کہ ایڈیشنل ایماؤنٹ یو ہے تو پی بائی ہائر پرچیز ٹھیک ہے ہائر پرچیز میں جو کونسپ بنے گا ہائر پرچیز کا ہائر پرچیز کا ہائر پرچیز میں کیا ہوگا ہے دیکھیں سب سے پہلے ڈپوزٹ ہے ڈپوزٹ وہ ویلو ہوگی جو آپ نے پیسے جمع کر رہا ہوں اور پلس ڈیکس آپ کے پاس آگے آپ منتھلی انسٹالمنٹس اور اس کو ہم ملٹی بھائی کرتے ہیں نمبر آف منٹس نمبر آف منٹس آپ دیکھیں گے اس میں ڈپوزٹ ویٹ آپ کے پاس کیا ہے ٹین تھاؤزنٹ آپ پلیس کلکولیٹر والے جو سوڈنٹ ہیں پلیس وہ مجھے کلکولیٹر نکال کے باتے گا ٹین تھاؤزنٹ ہے مطلب ایک جو کونٹیٹی تھی یا جو ویلو تھی کسی کی بھی پروڈکٹ کی وہ ٹونٹی فائیو تھاؤزنٹ لیکن آپ نے ٹونٹی فائیو تھاؤزنٹ پورے نہیں دیئے آپ کیا دے رہے ہیں سمپل کچھ پیسے دے رہے ہیں تین تھاؤزنٹ اس کے بعد جو باقی پیسے بچے گئے تو پھر دکاندار کے ساتھ یا جو بھی آپ کے بات کمپنی ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے جا کراؤ گا جی منتلی انسٹالمنٹ آپ نے فائیو ہنڈڈڈ پر منت دینا ہے اور کتنے مہینے تک دینا ہے تھرٹی سکس منت تک آپ نے دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو ٹین تھاؤزنٹ بیٹا یہ ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ٹین تھاؤزنٹ ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے کہ then you have to pay ٹونٹی ایٹ تھاؤزنٹ اب آپ دیکھیں گا اگر آپ وہ چیز کیش لے لیتے ہیں اگر آپ وہ چیز کیش لے لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹونٹی فائیو تھاؤزنٹ ہی ملنی چھے لیکن کیونکہ آپ نے کیش نہیں لی تو زہرے وہ بھی تو بندہ کاروبار کر رہا ہے نا جی وہ بزنس کر رہا ہے وہ آپ کو ٹونٹی فائیو تھاؤزنٹ کی ایک ویلو جو ہے وہ ٹین تھاؤزنٹ لے کے واپس لے رہا ہے دے رہا ہے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ بزنس کرے گا تو بزنس کرتے ہوئے وہ ٹونٹی ایٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ویلو جا کے پڑھئے اگر آپ کے پاس آجائے یہ ہائے پٹے تو کیا ہے لیکن کیا ہے اگر آپ کو اضافی پیسے کتنے دینے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ لکھیں گے آپ کے ایڈیشنل ایمون آپ کو جیز اگر کوئی بچہ نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ بھی کر سکتا ہے کہ ہم نے یہ پہلے ڈسکس کیا ہوگا ایڈیشنل ایمون بچہ کیا ہوگا یہ ٹونٹی ایٹ تھاؤزنٹ ہائر پٹے ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اس میں سے جو ٹیس پرائس کی ٹونٹی فائی 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 وہ آپ منز کرنے اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک تھاؤزنڈ پی کے آر آپ کو اس کے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے کلیروں کے بعد بھی یعنی اگر آپ نقد نقد لے لیتے ہیں کیش پہ لے لیتے ہیں اور پھر اگر ہائر میں لیتے ہیں تو چاہ پارٹ پڑے رہا آپ سیکنڈ پارٹ بیٹا دیکھیں گا اسی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے تو اس کا جو فامولا بنے گا ایڈیشنل ایمون ڈیبائیڈ بائی کیش پرائیس اور ملٹی پرائی بائی ہنڈیڈ پرسنٹ یہ بلکل سیم فارولا ہے جیسے ہم نے پروفٹ پرسنٹیج کیا بیٹا لاؤس پرسنٹیج کیا یہ بیسے پرسنٹ ہاں دی آب بیٹا ہم ایسا اٹریشنل ایمونٹ ہے جی ٹھری تھاؤنڈ ڈیبائیڈ بائی اب کیش پرائیس آپ کی تھی ٹونٹی فائیف تھاؤنڈ ملٹی پرائی بائی ہنڈیڈ پرسنٹ ہاں دیکھیں گا سیمپلی فائی کیسے کریں ہو بریز دیکھیں گا اگر بیٹا اس ٹھری لیڈوں کو ان سے کینسل کر دیں گا تو ٹونٹی فائیف بندہ ٹونٹی فائیف فور گا فورس دی آئی پرسنٹ اپکا یہ اس کانس را دیں گا آپ بیٹا دیکھیں گے جو پرسنٹ نمبر یہ ٹو ہے پرسنے نمبر ٹو اور پرسنے نمبر ٹو آگر بھو سینگ ہیں تو دیکھیں گے ایک فیرنس کیا رہے ہیں دو جنوں میں فیرنس کی بات کر رہے ہیں آپ پیلیز دیکھنا نہیں ہے جو میں کھول دانا ہوں کھول کا سمجھنے نے پھیلتا کرنا ک publishers پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کچھ نے ایٹم کے نام بھی دے دی یہاں پہ جو ایٹم آپ کے پاس آ رہا ہے بی سیٹی بی سیٹی پلیئر ہے وہ بیسیٹی پلیئر ہے وہ بیسیٹی پلیئر ہے وہ بیسیٹی پلیئر ہے جنہی اگر آپ نکل لیتے ہیں تو وہ ٹونٹی ٹھول ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ ڈپوزٹ جو کرا رہا ہے وہ پرسنٹیج میں ہے اب یہاں کا سوال دیکھے گا اور ادھر کا کوششن دیکھے گا یہاں پہ جو ڈپوزٹ تھا وہ ویلیو میں تھا سیپل کیسے کہیں اب آپ کے بعد سب سے پہلے آپ نے جا کرنا ہے کہ ہم نے وہ نکال لینے ڈپوزٹ کہ ڈپوزٹ اس کا کتنا آ رہا ہے جی ٹین پرسینٹ آف جو بھی بیلو ہے ٹونٹی ٹھول ہے آپ کلا کو گیا بیٹا ٹین اپا ہنڈڈٹ ملٹی ٹونٹی ٹھول ہے ٹھول ہے ٹھول کرلے کے لیے تو اس کو کسل کر لیے تو یہ اس کے مطلب ہے ٹون ٹھول ہے ٹوئی ٹھول ہیں وہ آپ کا ڈپوزٹ ہوں رہا ہے ایک جو کونٹیٹی ہے جو بیلو ہے بی سی ٹی کی وہ ٹونٹی ٹھول ہے لیکن آپ پورے پرسی ہمتے ہیں نہیں جمع کرا رہے ہیں آپ کیا کرا رہے ہیں صرف اس کا ٹین پرسینٹ کرا رہے ہیں تو 10% کا مطلب ہی ہو جائے گا اب آپ کے پاس کیا ہے find hire purchase of the goods آپ تک goods کا مطلب ہی ہوتا ہے goods کہتے ہیں جو چیزیں ہوتے ہیں ان کو goods کہتے ہیں جب آپ ہوتل میں جاتے ہیں اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو اب آپ کو ہوتل میں لے جاتا ہے تو آپ نے کھانے کا بل منگوا لیا آپ کے ذہنے میں ہوتا ہے جی اتنے کا بل منگوا لیا ہے اتنے پیسے تھے لیکن اب بل بنتا ہے اس کے اینڈ میں ٹیکس بھی لگا ہوتا ہے اور اگر میں لکھا ہوتا ہے ایک ورڈیوز کرتے ہیں goods and services آپ سروس پر سمجھ آگئی کہ آپ بیٹھے ہیں جا کے اپنا ہوتل سمجھ گئے ہیں حرام سے بیٹھ گئے ہیں جی اور پھر آپ کے پاس اے سی پہ چل رہا ہے وہاں پہ پلے ٹیم بھی رکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس جو سمجھنے کہ وہ جو پیٹر ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے چیزیں اٹھا جاتا ہے جو آپ کو سروس پہ کرتا ہے بیٹر جو ہے وہاں کوئی سروس کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس چیز بھٹا بھی جاتا ہے گوڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کانٹا ہے چمچ ہے پلیٹس ہیں وہ بھی آپ کو ٹیبل ہے چیئر ہے وہ بھی آپ کو ایسی ہیں وہ بھی وہ پروائیڈ کر رہے ہو تو goods and services میں وہ ساری چیزیں آ رہا ہے اس کا اوپے حالی تیکس لکھا ہو ٹیک ہو گیا؟ جو چیز ہے اس کی پرائیس کے بعد اب ہم نے ہائر پرچیز میں کیا کریں گے بیٹا جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے ہائر پرچیز میں ہوگا یہ کیس پرائیس sorry deposit deposit کی طرح ہو گیا 28000 2000 2000 پلس پر مانتے جو ہے کتنے دیکھیں منتلی انسٹالمنٹ 900 ملی پلائیابہ 24 24 تو اب آپ دیکھیں گے 2000 پیٹا یہ ہو گیا اور پلس جب آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کو آنسر آ رہا ہے 100 تو جب آپ total آپ اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو مرے پاس بانت کے آپ کے پاس 23000 600 600 میرے آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ویلو تھی بیسی ڈی 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 وہ تھی 24000 لیکن جاکر آپ اس کو ہائر پرچیز میں دیکھیں گے تو وہ 23000 23000 600 پی کے آپ سوچیں یہاں پہ وہ پھر ہمارے پاس دیا رہے ہیں پی کے آپ یعنی جو بھی یونٹ دیا ہوگا ہے پرائیس کا آپ نے وہی لیکنے اپنے نیکس کہہ دیکھا ایکسپریس تا اماؤنٹ سیڈ بائی پیمتہ کیش برائیس اب رب بات سمجھئے گا ادھر اس نے والد یوز کیا تھا اڈیشنل ایماؤنٹ پلیز ادھر اس نے والد یوز کیا تھا اڈیشنل ایماؤنٹ یہاں پہ وہ والد چاہیز کر رہے ہیں سیڈ ایماؤنٹ بات ایک ہی ہے یعنی زیرے اگر آپ کیش برائیس لے دیتے ہیں تو آپ کو اضافی پیسے نہیں ہونے پڑتے ہیں وہ پیسے آپ کے بات چاہتے ہیں ٹھیک ہوں کیا تو یہاں پہ والد اس نے چینج کیا ایک ان کونسپٹ سیڈ ہے تو پہلے لکھیں کہ سیڈ نہیں ہوں سیڈ اماؤنٹ باتا کیا آپ نے یہ کہ 23,600 میں سے آپ 20,000 کیا کردیں باتا مائنس کردیں مائنس کردیں ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے 3,600 3,600 3,600 وہ آپ سیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا ہے سیڈ اماؤنٹ پرسنٹیج یہ بات کر رہا ہے سیڈ پرسنٹیج سیڈ پرسنٹیج سیڈ پرسنٹیج ہوگا 3600 divided by cash price cash price کتنا آپ کے پاس وہ بلکہ یہ cash price ہے 20,000 20,000 multiply by 100% اب اس کو کیسے صاف کر رہے ہیں دیکھے گا یہ دو 0 سے کہ میں اس کو کینسل کیا کردیں اور یہ دو 0 سے کہ ہم اس سے کینسل کیا کردیں 2,000 اور 2,000 18,000 سیڈ پرسنٹ آپ پیسے بجا سکتے ہیں اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ انسٹالمنٹ میں نہ جائیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز لینی ہے تو اگر آپ کو پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ صبر کر لیں فل افتریٹ کر لیں پیسے جمع کر لیں تو اس میں آپ بعد میں لیں انسٹالمنٹ میں اس طرح سکے گا انسٹالمنٹ میں دو پرابلم ہیں پہلا پرابلم کہ آپ کو پیسے جادہ دینے وہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے دوسرا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے وہ پی کرنے ہیں سپیشلی جب آپ بینک سے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو پر فائن لگاتے ہیں فائن بھی نارونی جو بینکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ پر ڈے بھی ہوتا ہے آپ کے ایک ڈیٹ فکس ہوگی بھی آج آپ نے آج سپوز ہم ٹونٹی تھری میہ کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں آج آپ نے کوئی بہتہ کر لی ہے ٹونٹی تھری میہ کو اس کے مطلب ہے کہ آپ کو ہر مہینے ٹونٹی تھری میہ کو پیسے جمع کرانے کی لیٹ کر کے اگلے مہینے آپ جا کرتے ہیں ٹونٹی تھری کو نہیں جمع کراتے ہیں آپ جاتے ہیں جی تھرڈی کو جاگے جمع کرانے پانچ ساتھ ساتھ دن جو آگے چلے گئے آپ کے ذہن میں جاربہ اس مہینے کے جمع تو قرار ہوں بینک بتائے گا آپ کو آپ کے جو تیر دن یا کچھ دن آگے چلے گئے اس کا پار ڈے آپ پر فائن ہے اب آپ نے اتنے نہیں جمع کرانے اتنے جمع کرانے اس لیے جو کہا ہوتا ہے بک ہوتی ہے کہ پوچھ رہنے کی طریقے پوچھ رہنے کی طریقوں میں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ہائر پر چلے جب انسالمنٹس والے فکروں سے بچیں آپ خود ننگت کریں اگر آپ پاس اویلیبل ہے ایک پیسہ اس کو لیوز کریں تاکہ ان ساری پروپرم سے آپ کو محفوظ رہیں ٹھیک ہے جی؟ چلے، تھانکیو بٹا